کونسی ایسی چیزیں ہیں جس کے ذرا سے بھی دیکھتے آتے کی وجہ سے آپ کے بچے جو ہے وہ کاملکیشن کا یا بیمانی کا شکار ہو سکتے ہیں اسلامی کوئیرز آج ہم جانتے ہیں جو بہت ہی ایمپورٹڈ چیز ہیں اور اب میں نے ڈیلی اپنی اپیشٹس رو ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ پروپلم ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے پیرٹس کے لیے پریشانی بنتی ہیں کہ عام جو استعمال کی چیزیں ہیں اس میں ایسیڈس یا تیزاب ہے یا کوئی واشروپ ٹینر ہے اور ٹائل ٹینر ہے بیچ ہے پھر دونے کو استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر لوگ گولڈنگ سوالی جو گولڈے ہیں جس میں مشروبات استعمال کیا جاتے ہیں اس میں لوگ ڈالتے ہیں اس کو خروں میں رکھ لیتے ہیں اور عام جو روی دیکھنے میں آتا ہے یہ چیزیں بچے اکثر گلتی سے اس کو پی لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ پیررز اکثر بیزی ہوتے ہیں ماں اپنے کام بھی بیزی ہیں تو بچہ اگر انسوپروائز ہے بچہ کوئی کتاپٹ نہیں کر رہا اس کو دے گھوڑا تو بچہ اگر اس طرح کی کوتروں میں یہ چیزیں آپ نے کام میں رکھی ہوئی ہیں اور بچے اس کو یہ سمجھ کے پی لیتے ہیں کہ اس میں بورڈ برنگ ہے یا کوئی کوتر ہیں تو یا مشروبات ہیں یا کوئی سمجھ کے بچے اسے بھوک نگا لیتے ہیں اور جب تک پیررز کو پتا چلتا ہے وہ بچے انجیسٹ کر چکے ہوئے ہیں بسیکلی جتنے بھی واشروب کی انسر ہیں گیسٹرز ہیں یا الکریز ہیں یا ٹائپ لینر ہے بلیچ ہے بہت کامل جو کپروں کو سکینج اتانے کی لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کو اوپر لیے جو ہے پیررز لیتے ہیں بھوکروں میں رکھاتا ہے اور بچوں کے لیے ایزی ایکسیسیبل اپروچ اگل ہوتے ہیں اور بچے سواسانی سے پھلیتے ہیں کیونکہ یہ ٹاپک اس لیے میں ڈسکس کر رہی ہوں کہ اس کی وجہ سے بچوں میں جو پہ چیز ہویا ہے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس لیے سے پیررز کو زیادہ ورڈ ہوتے ہیں اور بچے بھی تقلیق میں ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے پوراک کی نالی اس کو لقصان پہنچتا ہے وہ ٹینج ہو جاتی ہے بساند میں اس کے میتے کی جو لائنگ ہے وہ بھی ڈیسٹرائی ہو جاتی ہے میتے کو اتنا زیادہ دیسٹرائی کر دیتا ہے کہ میتے کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے بلکل اس کی جو اوپننگ ہے جو چھوٹی آن میں کھلتی ہے وہ سکارڈ، نیرو، فائبرولز ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بچے جو بھی کھاتا ہے وہ وومٹ کر دیتا ہے اور وومٹنگ اتی زیادہ پرسسٹنٹ ہوتی ہے کہ بچے کھانا بھی نشروع دیتے ہیں کیونکہ خوراک نہیں لگتی بچے کون بچے کا ڈیٹھ کے ویڈ کا ہون نشروع دیتا ہے ویڈ کی نشروع ہو جاتا ہے اور بچے آپ کو کمزور سے کمزنگ کر دیتا ہے اس کنڈیشن میں بچے کو بار پار جو ہے ان کو انکسٹینسیل انویسٹیگیشن کروانی پڑتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی کھوڑا کی نالی کتی نیرو ہے اسٹرمر کیتنا سکارڈ ہو چکا ہے اسٹرمر کی کتی نیروی ہو چکا ہے تو اس کو ہم اینٹسکوپی کری یہ کی ایک کے اینٹسکوپی کری اور جن بچوں میں یہ نالی زیادہ دیمیج ہو جائے تو نالی تنگ ہو جاتی ہے اور وہ اتنی زیادہ تنگ ہو جاتی ہے کہ بچہ سب چیزیں کھانا کھانا موشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے اور وہ سب اپنی کوئیز و جوٹسکوپی رہتا ہے اور جن بچوں میں زیادہ ایسی چیزوں کو براہ کرو ان بچوں سے دور رکھیں تاہا کہ آپ آنے والے بک میں اپنے آپ کو اور بچوں کو ہو جاتا ہے فرمو ویسے لئے آنسان کریں لئے آنسان کریں اور شروع شروع میرے کیلئے شکریہ